اسلام علیکم ایوری وان آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور بہت دنوں بعد مجھے فرصت مر رہی ہے کہ میں جو اینا اپنے چینل پہ کوئی ایک ویلوگ اپلوڈ کر دوں یہ میں نے عید سے پہلے کا بنایا ہوا ہے مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاند رات یا اس سے ایک دن پہلے میں نے جب عید کی ساری کلیننگ کروائی تھی تو طب کا لیکن بس گرمی اس قدر ہے کہ کچھ بھی کرنے کو دلنی چاہتا کچھ بھی نہیں مطلب کہ وائس ہوگر بھی نہیں اور گرمیوں میں ویسے بھی آپ کا موڈ اور آپ کی ڈی موٹیویشن جو ہوتی ہے وہ کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ کا مزاج تھوڑا بدل جاتا ہے گرمی کی وجہ سے اور بس روٹین تھوڑی سی عجیب ہو جاتی ہے دن اتنا لمبا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیسے گزارے سو سو کے بھی انسان کی بس ہو جاتی ہے اور کام کرنے کو ویسے کوئی دلنی چاہتا تو میرے ساتھ بھی آج کل یہی سین ہے ڈی موٹیویشن بہت زیادہ ہے بلکل دل کرتا ہے کبھی کبھی کہ اپنا چینل ڈلیٹ کر دوں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہ کروں کوئی نیا چینل بنا لوں اس کو ختم کر دوں لیکن میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی مسترہ گیا ہے کہ ایک اٹیچمنٹ ہے محنت ہے اتنا لمبا جو ہے میرا اس کے ساتھ ٹائم گزر ہے دو سال میں نے دیئے اپنے چینل کو تو جب چل رہا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ چلنے دیتی ہوں بات وہی ہے کہ جب آپ کو کسی چیز سے موٹیویشن نہیں مل رہی ہوتی یا آپ کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوتا پھر آپ کہیں نہ کہیں آ کے تھک جاتے ہیں لیکن انسان کی فطرت میں ہے یہ چیز تھکنا اور تھک کے پھر ہمت کرنا پھر امید اللہ تعالیٰ سے لگانا کہ انشاءاللہ وہ اچھا کریں گے اچھا ہوگا اور پھر جب آپ ایک نئی امید کے ساتھ دوبارہ وہ کام شروع کرتے ہیں تو پھر چاہے تھوڑا لیٹ ہی سہی میرا یقین ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی وہ چیز اور اس محنت کا پھلا آپ کو مل جائے گا مجھے پتہ نہیں کب ملے گا لیکن امید پھر جیسے پاکی سب ساری دنیا ہے قائم تو میں بھی اسی امید پھر اپنا چینل کو لے کے تو بس اس کو زور زمائے کے ساتھ چلتی رہتی ہوں لوگ چھوڑ دیتے ہیں چینل کو اور نئی چینل بنا لیتے ہیں نیا چینل بنانا بہت ایسی ہے زیرو سے پھر سٹارٹ کرنا ہزار تک آنا بڑا مشکل ہے اس لئے اگر آپ کے پاس چینل ہے آپ کے سبسکرائبر آپ نے گین کر لیوں میں تو کوئی بات نہیں ایک ویڈیو لگنے کی دیر ہے کہیں نہ کہیں لگ جائے گی مطلب کہ وائرل ہو جائے گی تو وائز ٹرائم بھی کمپلیٹ ہو جائے گا میرا بھی ایشو فی الحال یہی ہے اور میرا مسئلہ بھی یہ ہے کہ میں ریگولر نہیں ہوں اور جو مجھ جیسی لڑکیاں ہیں خواتین ہیں عورتیں ہیں جنہوں نے ہر وقت چوبیس گھنٹے گھر میں رہنا ہے تو وہ ظاہر ہے کیا ان کے پاس کانٹنٹ ہوگا یہاں تو وہ گھر کے کام دکھائیں گی بچے سے کیسے سنبھال رہی ہیں یہ دکھائیں گی کھانا بنا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ہماری ہاؤز وائز کی ڈیلی لائف تو یہی ہے نا اب لیکن ہمارے لوگوں کو بھی چسکا وہی ہے کہ اگر کسی نے گاڑی لے لیا تو انہوں نے وہ دیکھنا ہے ویلوگ کسی نے گھر حرید لیا تو وہ دیکھنا ہے کوئی ہوم ٹور کروا رہا ہے مطلب کہ دکھانے والے تو جو ہیں سو ہے ہم دیکھنے والے بھی کہیں نہ کہیں نہ ان چیزوں کے ان چیزوں کا ہمیں چسکا پڑ گیا ہوئے ہم خود بھی کہیں نہ کہیں یہ حساس سے کم طریقہ شکار ہیں جو ہم ان چیزوں کو جو ہے نہ دیکھنا پسند کرتی ہے بنسبت ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کی جو دن رات محنت کر کے ایک ویڈیو بنا کے بچاری اپنی بچوں کے ساتھ ظلیل ہو کے یوٹیوب پر ڈالتی ہیں لیکن ان کا جو ہے نہ ریزلٹ بعد میں ان کو زیرو ملتا ہے اور پھر وہ میری طرح ڈی موٹیویٹ ہو کے بیٹھ جاتی ہیں پھر میں تو مجھے تو موٹیویشن بھی بہت کم ملتی ہے میں خود دی جو ہے نہ پھر اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ نہیں انشاءاللہ سب اچھا ہوگا یہاں تو ہونا کہ مجھے کوئی موٹیویٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے میں بس لگی رہتی ہوں اگر میں نے ڈالنی ہے ویڈیو تو ڈالنی ہے نہیں ڈالنی تو پھر مجھے کوئی جتنا مرضی کہہ لے میں نے نہیں ڈالنی اور یہاں پر میں نے ساری جو ہے نہ کلیننگ کی تھی روم اپنا منی کلین کیا تھا اور یہ جو میرے آٹیفیچر فلارز ہیں ان کو میں نے واش کیا تھا بھی ہو کے میں نے رکھ دیا تھا مشین لگوائی تھی کپڑے جو ہے میں بلکل خود نہیں دھوتی آج کل میں بس مانگ بھائی کو گول کر دیتی ہوں وہ دھوہ دیتے ہیں آکے کام جو ہے وہ میں خود کر لیتی ہوں کلیننگ غیرہ جو منی کرنی ہوتی ہے ٹیلی روٹین کی لیکن اتنی گرمی ہوتی ہے نا کپڑے خود نہیں دھوتے تو پھر کپڑے جو ہے نا انہوں سے دھروا لیتی ہوں اور میرے لیے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے آسانیاں ہم نے اپنے لیے خود پیدا کرنی ہے مشکلات پیدا کرنے کے لیے دوسرے لوگ بہت ہیں تو اس لیے کوشش یا کریں کہ اپنے آپ کے لیے خود ہی آسانیاں پیدا کریں نہ کہ اپنے آپ پر کسی چیز کو سوار کر لیں نہ کسی کی باتوں کو لے کے بیٹھ جائیں نہ ہی کسی کی بات کو اتنا دل پہ لگائیں کہ کسی کا کچھ نہ جائے لیکن آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو اندر ہی اندر کڑکڑ کے کوئی نہ کوئی روگ لگا لیں کسی کا کچھ نہیں چاہتا آپ خود دی جو ہے نا ہائی بلڈ پریشر کی مریض بن جاتی ہیں بی پیو آپ کا ہائی رہنے لگ جاتا ہے بچوں پر آپ شاوٹ کرتی ہیں بچے آپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں نافرمان کرنے میں دوسروں کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہی بات ہے کہ ہمارا بس جو ہے نا اینڈ پہ بچوں پہ ہی چلتا ہے بچوں پہ ہی غصہ نکلتا ہے اس نے کوشش کیا کریں کہ اپنے غصے پہ کابو پا لیں بقتی دور پہ غصہ ہوتا ہے لیکن اس کو جب آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ بڑی زیادہ مشکلوں سے بچ جاتے ہیں آپ بچوں پہ شاوٹ نہیں کرتی ہیں آپ بی بھی اپنا ہائی نہیں کرتی ہیں آپ اپنا موڈ خراب نہیں کرتی موڈ خراب ہو تو پورا دن آپ کا خراب گزرتا ہے اس لئے جوانا بس اپنی زندگی یا چھوٹی سی اس کو انجوائے کریں دوسروں کو بھی انجوائے کرنے دیں خوش رہیں دوسروں کو خوش رہنے دیں خوش رہنا بہت آسان ہے لیکن دوسروں کو خوش دیکھنا دوسروں کو خوش رہنے دینا یہ بہت مشکل ہے اس لئے جوانا دوسروں کے کاموں میں کم سے کم انٹرفیر کریں خاص طور پر گرمی میں انسان پہلی بہت زیادہ تپا ہوتا ہے آپ کی چھوٹی سی بات اس کو مزید تپا سکتی ہے جس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں اس کا کوئی کو زور نہیں ہوتا اگلا بندہ آل ریڈی گرمی میں میری طرح پاغل ہوتا ہے جس طرح میں اس وقت گرمی میں بیٹھ کے وائس آور کر رہی ہوں نا سب کچھ بند کر کے اس جس کا مجھے آئیڈیا ہے لیکن آپ لوگ پھر بھی اتنے ڈھیٹ ہیں کوئی مجھے اس کا اچھا فیڈو بیک نہیں ملتا میرے سو ڈیٹھ سو ویوز ایسے کوئی فسے ہیں ایسی کوئی چینل کو میرے کوئی نظر لگی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو کوئی نا دم کروانا پڑے گا خیر آپ لوگ دعا کریں کہ چینل گرو ہو جائے اوپول ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے کی باتیں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت سامجھ آئی ہوں گی نیکس ویڈیو ملیں گے اپنا حیال رکھیں دعاوں میں بہت یاد رکھیں بہت زیادہ دعاوں کی ضرورت ہے آج کل مجھے تو بس ٹک کیر بابا اور اللہ حافظ آج کل مجھے